بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی زیادہ چچی خانیہ کہاں ہے حسد پر جوش سا ان کے گھر تاہل ہوا سامنے ہی لان میں چیر پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لیتی مہرنیسا کو دیکھا تو انہیں مخاطب کر لیا ارے حسن تم آو بیٹھو چائے پیوگے ہانیہ اپنے روم میں ہے اسے چائے کی آفر کرتے ہوئے مہرنیسا نے اس کی بات کا جواب دیا نہیں چچی شکریہ مجھے ہانیہ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی میں بس ابھی آیا اس سے مل کے حسن کا چہرہ کسی انجانی خوشی سے چمک رہا تھا مہرنیسا قدر حیران ہوئی اور اس کی اس ایکسائٹمنٹ پر مسکرہ دی حسن تیز قدموں سے اندر کی جانے بڑھ گیا ہانیہ کے دروازے کے سامنے رکھ کر اس نے اپنا بھولا ہوا ساس درست کیا ایک ہاتھ میں پکڑا گفت کمر کے پیچھے چھپایا اور لبو پر دھیمی سی مسکراہت لیے دروازے پر دستک دی پہلی دستک پر کوئی آواز سنائی نہ دی اندر سے اجازت بھی نہ دی گئی تھی ہانیہ حسن نے اسے پکارتے ہوئے دوبارہ دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا حسن نے قدر حیران ہو کر دروازے کا ہینڈل گمائیا دروازہ کھلتا چلا گیا اس نے نظریں ادھر ادھر گمائی گمان تھا کہ شاید وہ واشوں میں ہوگی تب ہی جواب نہیں دیا لیکن حسن کو حیرت کا جھٹکا نگا جب ہانیہ کو بیٹ پر ہی آلتی پالتی مارے پیٹھے دیکھا ہانی کیا ہوا یار دستک بھی دی میں نے آواز بھی کوئی جواب کیوں نہیں دیا تم نے وہ تھوڑا پریشان سا ہو گیا پچھلے کچھ عرصے سے ہانیہ کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا بلکل کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی وہ ہر وقت حسنے مسکرانے والے لڑکی کو نجنے کیوں ہموشی کا دورہ پر گیا تھا اس بار بھی کوئی جواب نہ پا کر حسن قدم بڑھاتا اس تک آیا چہرے کی خوشی بھی بان سے پڑ گی تھی اس کی سر مہری کو دیکھ کر ہانیہ میں تم سے محاطب ہوں اس کے سامنے بیٹھ کر حسن قدرے سخت لہجے میں بولا وہ جو سامنے موجود کاغذ پر آری ترچی لکیرے گھینچ رہی تھی اس نے ایک پل کو خاتھ روکا نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا اور پھر اسی کام میں مصروف ہو گئے اس کا بھی رنگ چہرہ اور خالی خالی آنکھیں دیکھ کر حسن کے اندر کہیں گہری تکلیف کا احساس جاکا تھا کہاں تو وہ سلیکہ مند نکسک سے تیار رہنے والی لڑکی تھی لپسٹک کی تو شدائی تھی وہ حسن نے کبھی اسے لپسٹک کے بغیر نہیں دیکھا تھا لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ جیسے خود اپنی ہی وجود سے بے نیاز ہی ہو گئی تھی کسی اور کے جذبات و احساسات کا تو خیال کرتی اسے اپنا ہوش نہ تھا چند نمہیں بیبسی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہنے کے بعد حسن نے کمر کے پیچھے چھپایا گفت نکالا مبارک ہو خانیا تمہارا ریزلٹ آیا ہے آج اور فسٹوین میں پاس ہوئی ہو تم کچھ دیر پہلے کی خوشی ایک بار پھر اس کے لہجے سے جھلکنے لگی تھی خانیا نے پنسل روکی اس کے بڑھائی کے گفت کو دیکھا پھر گہرا سانس بڑھتے ہوئے وہ گفت تھام کر بغیر اسے دیکھے سائٹیبل پر رکھ دیا حسن جو یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی چیخ اٹھے گی فوراں گفت کھول کر دیکھے گی سارے گھر والوں کو جا کر یہ خوش خبری سنائے گی اس کا ایسا سرد و سپار سرد رویہ نہ جانے کیوں اسے انچن میں مطلع کر گیا خانیا کیا ہوا ہے یار تم ایسی روکی پھکی سی کیوں ہو گئی ہو مجھ سے نراز کی ہے کوئی وہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکا تھا اس کے اس رویہ کی وجہ ٹھوننے کی اپنی کوئی غلطی کوئی کتاہی تلاش کرنے کی لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اسے اپنی کوئی غلطی یاد نہ آئی جس پر خانیا ہفا ہو سکتی تھی میں نے کیا کیا ہے حسن کے شکوہ پر کرنے پر بلاخر خانیا نے زبان کھولی یہ تم میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے تم مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتی اب میرے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جاتی ہمارے گھر نہیں آتی کوئی خسی مذاق نہیں کوئی شو شرابہ نہیں کوئی شو کی شرار تک نہیں اور تو اور اتنی بڑی خوشحبری سنانے آیا میں جانتی ہو ابھی تک کسی اور کو اس بارے میں نہیں بتایا میں نے کہ پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا ایک اور گوڈ نیوز تھی میرے پاس لیکن تم نے اپنے پاس ہونے پر ہی کوئی ریاکشن نہیں دیا تو دوسری نیوز پر کیا کہو گی یہاں تک کہ آج میرے دے گے گفت پر تھینکس تک نہیں کہا تم نے جبکہ پہلے بے تابی سے میرا دیا گفت کھولتی تھی کئی کئی بار اپنی خوشی کا اظہار کرتی تھی ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی تم وہ اداسہ کہہ رہا تھا تھینکس اس نے سپارٹ لہجے میں فقط ایک لفظ کہا گفت کو کھولنے کی زحمت ابھی بھی نہیں کی تھی یار مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ آہر کس حطا کی سزا دے رہی ہو مجھے کوئی وجہ تو بتاؤ یوں مو بنا دے کی اگر تم اس دن ریسٹورنگ والے بات سے ہفا ہو تو ٹھیک ہے لے جاؤں گا تمہیں رات کے وقت کسی قبرستان یا پرانی حویلی میں سہلوں گا سب کی لانتن سب کی ڈان بھی سننوں گا لیکن خدارہ اب یہ ناراض کی ہتم کر دو تم جانتی ہو تمہاری ہموشی مجھ پر گران گزرتی ہے تم ناراض ہوتی ہو تو میری جان پر بنی رہتی ہے وہ جنجلائے ہوئے سے انداز میں کہے جا رہا تھا یہ دیکھے بغیر کہ قبرستان اور پرانی حویلی کی نام پر وہ خوف سے سفید پڑھنے لگی تھی آنکھوں میں ویکشت کا جہان آباد ہوا تھا مجھے نہیں جانا کسی قبرستان مجھے کسی حویلی میں نہیں جانا چلے جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ تم مجھے یہی رہنا ہے میرے کمرے میں کوئی مت آیا کرو میرے پاس وہ اکتم ہزیانی انداز میں چیہنے چلانے لگی تھی حسن اپنی بات بول کر وہ کلاہٹ میں اسے تکنے لگا جو بے رب سے جملے بولتی پیچھے کی جانب ہوتی جا رہی تھی دونوں بازوں اپنے وجود کے گٹ لپیٹے وہ جیسے سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی سانسے بھی ناہا خمواد تھی خانی کیا ہوا ہے تمہیں خانی پلیز چیہنا بند کرو ٹھیک ہے کہیں نہیں لیت کر جاؤں گا تمہیں پلیز ریلیکس وہ اس کے قریب گھراؤں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن خانیہ اس کے ہاتھ جو ٹکتی بار بار بیچے کی جانب کسیتی جا رہی تھی مہر نیسا اس کے چیہیں سن کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی سوالیا نگاہوں سے حسن کو دیکھا حسن نے بے بس سی نگاہ ان پر ڈالی پھر شانے اچھکا دیئے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا خانیہ کی اس خالد کی وجہ مہر نیسا نے خانیہ کو پچکارتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا وہ ڈرے سہمے سے انداز میں مہر نیسا کے گھلے لگ گئی کسی چھوٹی سی بچی کی طرح جو خواب سے اچانک در جاتی ہے گیا دادا جی کی طبیعت اچانک بے خط حراب ہو گئی تھی ان سب کی تو گویا خات پاؤں ہی پھول گئے دادا جی چونکہ خانیہ کے گھر رہائش پہ زی تھے اسی لئے خانیہ سے کچھ زیادہ ہی محبت ہی انہیں اپنی مابب سے بھی زیادہ لاد لی تھی وہ ان کی اور شاید اسی وجہ سے دادا جی بھی آج کل اس کی طبیعت کے پیش نظر کافی پریشان رہنے لگے تھے بہت سے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا گیا لیکن سب اس خالت کی وجہ ڈپریشن لے کر میڈیسن دے دیتے وہ کل رات دادا جی نے ہانیہ کے حوالے سے شاید کوئی بہت دورا خواب دیکھا تھا جس کے باعث وہ خاصے بریشان تھے کیونکہ ان کے اکثر خواب سچے ہوا کرتے تھے اور اسی بات کی تینشن لیتے ہوئے انہوں نے اپنی طبیعت سخت خراب کر لی تھی بی پی خطرناک حد تک شروع کر گیا تھا انہیں خواسپیٹر لے جانا پڑا اور جب خالت خطرے سے باہر آئی تو گھر آتی ہی انہوں نے ایک ہی رٹ لگا دی کہ جل سے جلد ہانیہ اور خسن کی شادی کی جائیں ان کی اس اچانک زد کے باعث دونوں گھرانے خاصی پریشان ہو چکے تھے کہ اس طرح ایک دم سے کیسے شادی کر دی جائے ان کے لیے بہت سے پلان سوچ رکھے تھے دونوں گھروں نے اب پندرہ دن میں تیاری کرنا بے حد مشکل تھا لیکن چونکہ یہ حکم دادا جی کا تھا لہذا اس حکم کو ٹارنا ناممکن تھا اسی لیے سب بڑوں نے اگٹے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ سات دن بعد یعنی اگلے جمعہ کو نکاح کر دیا جائے گا اور پھر پندرہ دن بعد جمعہ کو ہی رخستی کا عمل دے پائے گا کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شادی اتنی جندی ہو جائے گی کیونکہ ابھی خانیہ کو مزید پڑنا تھا حسن کی نئینے جوب لگی تھی اسے اسٹیبلش ہونا تھا اپنا کریئر بنانا تھا پھر تین سے چار سال بعد شادی متوقع تھی لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا سب گھر والے تو خوش تھے ہی لیکن دادا جی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا جبکہ خانیہ کا رویہ ویسا ہی تھا سرد اور خاموش اور خشن اور خسن وہ تو بہت ہی زیادہ خوش تھا لیکن خانیہ کا پر اسرار اسا رویہ اسے الجا رہا تھا ہیر گھر والوں نے یہ امید دلائی تھی کہ اسے خانیہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی حسن نے بھی پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ شادی کے بعد خانیہ کو اتنی خوشیاں دے گا کہ پھر اسے وہ چہکنے لگے گی پہلے کی طرح ہسنے لگے گی کون جانتا تھا کہ شادی کے بعد کیا طوفان آنے والا تھا ان کی زندگی میں نکاح کا دن آن پہ جاتا شام سات پجے نکاح کا وقت رکھا گیا تھا سب مہمان بھی آ چکے تھے گھر بڑا بڑا سا لگ رہا تھا ہر طرف چہل پہل تھی پورے گھر کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا اس وقت دوپہر کے دو بج رہے تھے جب حسن سب گھر والوں اور مہمانوں سے نظر بجا کر ہانیہ کے کمرے کی جانب آیا امکان تھا کہ اس وقت ہانیہ کے کمرے میں اس کی سوا کوئی نہیں ہوگا حسن نکاح سے پہلے ایک بار اسے پوچھ کر اس کی رضا مندی جاننا چاہتا تھا بشک یہ رشتہ پہلے ان دونوں کی مرضی سے ہی تیہ ہوا تھا لیکن اب ہانیہ کے رویے سے علج کر وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ کہیں ہانیہ کسی اور میں تو انٹرسٹی نہیں اس رشتے پر اور اس شادی پر بھی اس نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا اور اسی بات نے حسن کو یہ سب سوچنے پر مجبور کیا تھا بہرحال وہ ایک بار ہانیہ سے اس کی مرضی پوچھنا چاہ رہا تھا اگر واقعی ایسی کوئی بات تھی تو حسن خود کر والوں کے سامنے اس شادی سے انکار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کہ ہانیہ کی رضا کے بغیر اسے خاصل کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی حسن کی دروازے پر دستک دیتا وہ اندر داخل ہوا تو ہانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پایا وہ دروازہ بند کرتا دھیمے قدموں سے چلتا اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر بکری چیزوں کو دیکھا جن میں ہانیہ کا نکاح کا جوڑا جیولری سینڈلز وغیرہ تھے دوسری نظر حسن نے آئینے میں نظر آتے ہانیہ کے وجود پر ڈالے جو بلکل سادگی کی حالت میں بیٹھی خالی خالی نکاحوں سے ان سب چیزوں کو دیکھے جا رہی تھی حسن پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی اس نے پتہ نہیں کیوں وہ حسن کی طرف سے ایسی بینیازی برت رہی تھی خانی نرم آواز میں حسن نے اسے پکارا خانیہ نے قدری چونک کر آئینے میں نظر آتے اس کے عقص کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل نظریں جھرا گئی حسن چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اس کے سٹول کے سامنے خود نیچے گھٹروں کے بل پیٹ گیا کچھ سوچتے ہوئے اس کا خاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا کیا سوچ رہی ہو کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو اس نے نرمی سے اس کا خاتھ دباتے ہوئے جیسے اسے خوصلہ دینا چاہا حانیہ چند پر جو ہی بے حیالی میں اسے دیکھے گی نہیں کوئی پریشانی نہیں اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا لیکن حسن نے گرفت مزید مضبوط کر دی تو پھر اس رویے کی وجہ حانی کیا بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے دیکھو ہمارے درمیان باقی سب رشتے بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم بہترین دوست ہیں اور دوست ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے تم اپنی دل کی خلش مجھ سے بیان کرو ہو سبتہ ہے ہم دونوں مل کر کوئی خل نکال سکیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کم از کم ایک بار ہی سہی لیکن حانیہ کھل کر اسے بات تو کریں کوئی بھی بات نہیں ہے حسن میں ٹھیک ہوں اس نے سر جگاتے ہوئے کہا ساتھی وہ اپنے ناہنو سے کہہ رہی تھی جیسے اپنے اندر کے استراب کو چھپانے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہو کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں آخری خربہ ازمایا تھا حسن نے لیکن یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں خوف کی جلگ ہانیہ نے بھی واضح محسوس کی تھی اس کی آنکھوں میں ایک در ستا شاید ہانیہ کی جانب سے مصبت جواب ملنے کا رہ ہانیہ خاموش تھی ہو گئی دیکھو ہانیہ میرے لیے ہمیشہ تمہاری مرضی اہم تھی اور آج بھی تمہاری بات ہی اہم ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات تمہاری مرضی کے حلاف ہو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ یہ رشتہ ہم دونوں کی پسندید کی کے باہر سے جورا تھا اور اب ہمارا یہ رشتہ نکاح کے بندن میں بندنے جا رہا ہے اب بھی وقت ہے تمہارے پاس اگر تم کسی اور کو لائک کرتی ہو تو مجھے بتا دو یقین کرو تم پر حرد تک نہیں آنے دوں گا سارا الزام میں اپنی سر لے لوں گا لیکن پلیز آج ہموش مت رہو اپنی دل کی بات کہو آج بس کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں حسن نے ہمیشہ ہر پر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تھا اور وہ آج بھی یہی کر رہا تھا ہانیا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اپنا ہاتھ اس کی گرپ سے نکال کر اس کے خاتو کو اپنے نازک خاتو میں تھاوا تم کل بھی مجھے پسند تے حسن تم آج بھی مجھے پسند ہو کیونکہ جتنا تم مجھے سمجھتے ہو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تمہیں اپنے ہم سفر کے طور پر پا کر میں خود کو خوش قسمت تصور کروں گی لیکن شاید شاید میں تمہارے کابل نہیں حسن مجھے ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مقام پر اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی کسی کو کھونا اتنا تکلیف دے نہیں ہوتا جتنا کسی کو پا کر کھو دینا عذیت دیتا ہے اور اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں گرباؤں گی وہ سسک اٹی تھی اور اس کی یہ سسکیاں پگلے سیسے کی مان حسن کی سماتو تک پہنچی تھی ایسا کبھی نہیں ہوگا یار تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو ساری زندگی وفا کروں گا تم سے چاہو تو لکھوالو چاہو تو قسم اٹھوالو تمہیں چھوڑنا تو میرے لیے یوں ہے جیسے میں سانس لینا چھوڑ دوں اور سانس لیے بغیر کوئی زندہ رہا ہے کبھی آئندہ ایسی کوئی بات سوچنا بھی بات سمجھی وہ پیار بڑی دھونس جمع کر اسے کہہ رہا تھا جبکہ خانیہ کی جواب پر دل سکون و اتمنان سے بھر گیا تھا سارے حدشات کہیں دور جا سوئے تھے حسن بھائی آپ کو چاہے ساری رات بھی یہاں کھڑے رہنا پڑے ہم دکھیں گے لیکن جب تک آپ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر دیتے تب تک ہم آپ کو حانیہ سے ملنے نہیں دیں گے حانیہ کی خالہ کی بیٹی کومل نے باقاعدہ بازو لمبا کر کے اس کا راستہ روکا تھا یار ابھی شادی کہاں ہوئی ہے ہماری صرف نکاح ہی تو ہوا ہے یہ سارے چونچلے اور یہ نیک بغیرہ کے چکر اگلے ہفتے شادی پر پورے کر لینا اس کا دیدار تو کر لینے دو ایک بار ظالم ہو ہانیہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی اس پوری پلاتون کو حسن نے رحم طلب نظروں سے دیکھا ساتھ ہی بے بس نگاہوں سے دروازے کی طرف بھی جس کے پیچھے وہ دشمنی جان موجود تھی حسن بے چین ہو رہا تھا اسے نکاح کے جوڑے میں دیکھنے کے لیے نہیں نہیں بلکل نہیں آپ نے ان کے جملہ حقوق تو آج ہی اپنے نام محفوظ کروائے نہ تو آج بھی ہمارا نیک بنتا ہے آج تو آپ کی پتلی حالت دے کر ڈیمان کم رکھی ہم نے رکستی کے دن تو اچھی خاصی رقم وصول کریں گے کیوں لڑکیوں قومل کچھ زیادہ ہی اچھا رہی تھی سب لڑکیوں نے اس کی ہاں میں خاملائی آخر کچھ دیر بحث کے بعد حسن نے ان کی ڈیمان کوری کرتے ہوئے تیس ہزار روپے ان کی ہتیلی پر رکھے تب کہیں جا کر خانیا سے ملنے کی اجازت نصیب ہوئی وہ مسرور سا دلکش مسکراہت لبو پر سجائے کمری کا دروازہ کول کر اندر داخل ہوا بیتا آپ نگاہوں سے اس سے تلاشنے کی چاہ کی لیکن وہ دکھائی نہ دی تھی کہیں خانیا اس نے مخبت مرے لہنچے میں پکارا تب ہی باتروم سے کچھ کھٹپٹ کی آوازیں سنائی دی ساتھ ہی چند سسکیاں وہ حیران ہوتا باتروم کی جانے بڑھا دروازے کے قریب پہنچا تو جیسے سکتہ زدہ ہو گیا کتمو تلے سے زمین کس گئے تھی سامنے ہانیا ایک ہاتھ میں تیز دار چھوڑی پکرے اپنے دائیں ہاتھ پر چھوڑیاں چلاتے ہوئے خود کو زحمی کر رہی تھی اس کے موں سے سسکیاں برام دھو رہی تھی لیکن آنکھوں میں جنون اور چہرے پر نجنے کیسی عجیب سی چمک تھی لبو پر پر اسرار مسکراہت نے دیڑا ڈا رکھا تھا حسن نے خوش میں آتے ہوئے آگے مڑھ کر تیزی سے اس کی ہاتھ سے چھوڑی چین کر زمین پر پھینکی اور جلدی سے اس کا خاتھ تھام کر زہم دیکھا ہاتھ پر بے شمار زہمتے جن سے خون بہتا زمین پر گر رہا تھا پریشانی کے عالم میں حسن نے گھیر شیشے کی طرف دہان ہی نہ دیا جس پر خون کے چینٹو سے ہی لکھا تھا یو پلس می از ایک پل لف ہانیا پاگل ہو گئی ہو تو یہ یہ کیا کر رہی ہو وہ چلائیا اس کا خون دے کر حسن کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ سچانے لگا تھا دبکہ ہانیا اسے اپنا ہاتھ چھوانے کو زور آزمائی کر رہی تھی ہانی بس کر دو کیا پاگل پن ہے یہ دیکھو کتنا خون بہن گیا ہے چچی چچا جان محسن وہ سب کو آوازیں دے رہا تھا چند ہی لہموں بعد سب باگتے دورتے وہاں تک پہنچے اور سامنے کا منظر دیکھا سب کے خوش ہو گئے چچا جان اور چچی جان نے آگے بڑھ کر ہانیا کو کابو کرنے کی کوشش کی جو حسن سے کنٹرول ہی نہ ہو رہی تھی چند لہموں کی زور آزمائی کے بعد ہانیا کمزوری اور نکاہت کے باعث ان کے بازوں میں جھول گئے جبکہ باقی سب افراد مو پر ہاتھ رکھے حقہ بکہ مو پر ہاتھ رکھے حقہ